آج کل کے دور میں بہت سے لوگ اپنی پیشہ ورانہ تندگی سے پریشان ہیں جس کی وجوہات ہر کسی کے لئے مختلف ہو سکتی ہیں کوئی اپنے سٹاف سے نہ خوش ہے تو کوئی روزانہ ایک جیسا کام کر کے تھگیا ہے کسی کو غیر مستحکم دفتری اوقات نے تنگر رکھا ہے تو تو کوئی کم تنخواہ سے شکوا کرتے ہیں کوئی ترقی نہ ہونے سے پریشان ہے تو کوئی بیجا کام کا بوجھ برداشت نہیں کر با رہا غرض آپ اور میں ہم سب میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے لیکن 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 ان سب میں ہم اپنی غلطیوں کو کہیں نہیں گلتے یا شاید نظر انداز کرتے ہیں جو کہ ایک کڑوہ سچ ہے ایسے بہت سے عوامل ہماری ناکامیوں کا سرچشمہ ہو سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے آپ سے کچھ ایسے رد عمل جنہیں ہم بہ آسانی نظر انداز کر دیتے ہیں یا ان کو کبھی اہمیت ہی نہیں دیتے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا اور آپ اپنا جائزہ بھی لے سکیں گے کہ آپ کس وجہ سے ترقی نہیں کر پا رہے ہیں یا آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں میرے نام عبدالعنیم آپ دیکھ رہے ہیں ٹریکی فکس لیٹس سٹارٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس ویڈیو میں بہت کم وقت میں انتہائی جامعہ انداز میں کچھ خاص ہیومن ایکشنز کا ذکر کیا ہے جو ہماری صلاحیتوں کو دیمک کی طرح ختم کر رہے ہیں تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ واقعی ان خرابیوں کو سمجھنا اور انہیں درست کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھئے گا اور کمیٹ میں ضرور بتائی گا کہ کون سا پوائنٹ ایسا ہے اس پوری ویڈیو میں جو آپ کو زیادہ تر ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے اور جس کی اطلاع کی بہت زیادہ ضرورت پائی جاتی ہے تو شروع کرتے ہیں پہلا بیہیور ہے ہمارا اقتدار اور اس کا استعمال اگر ہم کسی ادارے میں آلہ عہدے پہ فائد ہیں اور محض ذاتی اختلافات کے بنا پر اپنے کسی ملازم یا ساتھی کے کسی صحیح مشورے کو صرف آنا کے خاطر غلط قرار دے دیں جو ہم دل سے صحیح بھی سمجھتے ہوں یقیناً یہ اپنے اقتدار کا غلط استعمال ہے کامیابیوں کی راہ میں یہ رد عمل ایک بڑی رکاوٹ بن جاتے ہیں مذبت تبدیلی کی نفی کرنا کوئی ایسا قدم جو ادارے کی بھلائی کے لیے اٹھایا جا رہا ہو اور صرف اس وجہ سے اسے روگ دیا جائے کہ یہ ہم نے پہلے کیوں نہیں تجویز کیا یا یہ فائدہ ہماری ذات سے اس ادارے کو کیوں نہیں پہنچ رہا یہ محض ایک چھوٹی سی وجہ ہے لیکن یہ ادارے کو غیر مستحقم بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے جب ادارے کا استحقام نہیں رہے گا تو وہاں کے کام کرنے والوں کا کیا بن سکتا ہے مشکل کا حل یہ بات درست ہے کہ کسی بھی مشکل کا حل جلدی نکالنا بہتر ہوتا ہے لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس مشکل کو ہی جڑ سے ختم کر دیا جائے چاہے اس میں زیادہ وقت ہی کیوں نہ لگ جائے ہم وقتی سلوشن نکال کر وقتی تسلی تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن مشتقل حل کے لیے کوئی خاطر خواہ پیشرفت نہیں کر پاتے اور ایسی بہت ساری مشکلیں مستقبل میں مل کر ایک بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں اور وہ مسئلہ ہماری ناکامی کا مو بولتا ثبوت بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہم صرف اپنے باس کی خوشی عدید رکھتے ہیں لیکن اپنے قریبی کام میں معاونت کرنے والے سٹاف کو ترجیح نہیں دیتے یقیناً ترقی کے لیے باس کا کردار بہت اہم ہے لیکن اگر باس آپ کی ترقی کے ٹائم پر باس نہ ہو تو خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی دلداری اور صرف اپنی خود پسندی بھی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی توجہ اکثر ہم اپنے فارق وقت میں کسی دوسری نوکری کی تلاش میں لگ جاتے ہیں جس نوکری سے ہمارا روزگار وابستہ ہے اسے ادم توجہ کا شکار رکھتے ہوئے مستقبل کی نوکری کے لیے لائحہ عمل کو اختیار کرنا حاضر وقت نوکری سے بددیانیتی اور وسائل کا غلط استعمال کرنا بھی ایک وجہ ہوتی ہے ہماری ناکز کردگی کی اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم جہاں پر کام کر رہے ہیں وہاں کچھ خامیاں ہیں جن کی بنا پر ہم دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں تو ہم پھر کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے وجہ یہ ہے کہ خرابیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں فرق صرف اترہ ہے کہ انہیں درست کرنے میں ہمارا کیا کردار ادا ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ہی عدم توجہ کی وجہ یہ خرابیاں سمجھ نہیں پاتے پابندی وقت دیر سے دفتر پہنچنے کو معمول بنا لینا اور مختلف بہانے تراشنا لیکن یہ نہیں سوچنا کہ سب کے لیے وقت پر آنا کیسے ممکن ہوتا ہے یقینا غیر حاضری جو بلا ضرورت مستقل بنیادوں پر کی جائے بھی ایک وجہ بنتی ہے ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ کی ہم چاہے کتنے بھی بہانے بنانے لیکن جن کی ہم پر نظر ہوتی ہے وہ سب سمجھ لیتے ہیں ان کو بہانے اور حقیقت کا بخوبی اندازہ بھی ہو جاتا ہے حوصلہ شکنی کسی مضبط تبدیلی کا ساتھ نہ دینا تبدیلی کو نہ سمجھ آنے پر پچھلے نظام پر مطمئن رہنے پر زور دینا نہ اہلی کا اطراف نہ کرنا کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں چاہتے ہوئے بھی سمجھ نہیں آتی اور بہت سی باتیں ہم سے زیادہ بہتر انداز میں کوئی نہیں سمجھ سکتا ان دونوں باتوں کا اطراف کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں سیکھنا سکھانا زندگی کا حصہ ہوتا ہے لیکن محض اپنی نا سمجھی کو اپنی ناکامی کی وجہ بنانا بھی درست نہیں مطمئن ہو جانا کسی بھی مقام پر مطمئن ہو جانا مطلب مزید آگے بڑھنے سے گریز کرنا کسی ایک جگہ پر آ کر اپنی حط متعین کر لینا اتمنان کر لینا کہ بس میں یہی چاہتا تھا وہ مل گیا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی صلاحیتوں کو مزید بہتر استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں اور موقع دیتے ہیں لوگوں کو اپنے سے آگے نکل جانے کا آگے بڑھنے کی خواہش کو اپنے اندر ختم کر دینا برتی عمر کی مایوسی کے خیالات میں اپنی کارکردگی کو گرا دینا بنسبت اپنے تجرباتی پہلو کو نظر انداز کرنا بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری ناکامی کی تو دوستو میں نے بہت جلدی جلدی میں بہت خاص طریقے سے کچھ خاص انسانی رد عمل جو عام طور پر ہوں اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں ان کا ذکر اس ویڈیو میں کیا ہے آپ کا ویڈیو کیسے لگی اس بارے میں ضرور بتائیے گا میری اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کی بھی نشاندہ ہی کیجئے گا ساتھ سار ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل کے سبسکرائب ہیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیو مستقبل میں مل سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ